اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک ہم نے کل بھی پروگرام کیا تھا جو سب سے ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ کیا چیئرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا یہ نہیں ہوگا اس پہ پہلی کلیر انڈیکیشن آئی تھی جب کورٹ اپنا فارمیشن کمانڈرس کانفرنس کی علامیہ جاری ہوا اس پہ بڑا کیٹیگوریکل تھا اور جو اس پہ زبان استعمال ہوئی اس سے نظر آ رہا تھے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو شامل ہوئے ناؤ میئی کے واقعات میں ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا اور اس میں دو تین باتیں ایسی تھیں جو اس وقت چیئرمن پی ٹی آئی کے بیانیے کو ٹوٹلی جو نگیٹ کر رہی تھی جیسے ہیومن رائٹ ابیوزز اور دوسری باتیں اور یہاں تک کہا گیا کہ جو نفرت میں ہیٹ لیڈن جو ایک بیانیاں بنایا گیا تھا وہ ریسپونسبل ہے ان تمام چیزوں کے تو تب سے ہی کافی کلیر ہو رہا تھا کہ اب ملٹری کورٹس میں سارے جائیں گے لیکن تب ایک سوالیاں نشان تھا کہ کیا چیئرمن پی ٹی آئی اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے پھر ہم نے کل دیکھا کہ زیر دفاع نے پرسو اپنی قراردات پیش کی ہاؤس کے اندر اور اس میں پہلی بار نام نہیں تھا لیکن واضح طور پر کلیر کر دیا کہ وہ جماعت اور اس کے چیئرمن تو چیئرمن تو آپ کو پتہ ہے بیئر ڈیزگنیشن ہی آپ کو پتہ لگ گیا کون ہے پی ٹی آئی کے اس کے خلاف کہ جی فوری کاربائی ہو ملٹری کورٹ کے اندر ہو اور ایک دن بھی ضائع نہ کیا جائے اور اس میں دوسری مماثلت اس میں اور کور کا جو فورمیشن کمانڈرز میٹنگ کا جو علامیہ تھا اس میں ہی تھی کہ دونوں میں بات ہو رہی تھی سپیڈی جسٹس کی اور سپیڈی جسٹس تو ظاہر ہے سب سے زیادہ ملٹری کورٹس ہی جب ٹرائل کرتی ہیں تو وہ ریسرچ شو کرتی ہے قریباً ستائیس ستیس دن کا ایوریج ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور پھر جب جس دن یہ پاس ہوئی ہے تحریک جو سپیسفیکلی پارٹی اور اس کے چیرمن کے محافظے کیلئے تھی تو اسی دن آرمی چیف کی ملاقات ہوئی وزیر آزم صاحب سے سو یہ ساری چیزیں ڈافٹیل ہو گئیں آج اب یہ تین دن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ نو سے شروع ہوا ہے اور اب یہ ہم پہنچ گئے ہیں آج چودہ کے اندر آج لاؤ منیسٹر صاحب نے بھی بات کرتے ہوئے میڈیا سے بڑی کیٹیگوریکلی کہا کہ جو ابھی ٹرائلز ہوں گے اس کو انہوں نے پورا کلیر کیا کہ انٹرنیشنل کووننٹس تو ہیں اس کے مطابق ہوں گے بلکل قانون کے مطابق ہوں گے اور جو آپ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتے ہیں اس کے فیصلے کے ملٹری کورٹس کے فیصلے کے خلاف اپیل لائے کرے گی ہائی کورٹس وغیرہ میں ہائیر کورٹس آف اپیل میں یعنی کہ یہ کوئی شٹن چیز وہ نہیں ہوگی کہ کمرے میں خوفناک طریقے سے ہو گیا اور پھر آپ نے کسی کو پھینک دیا جیل میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو ایک اوپن پروسس کی بات کر رہے تھے اس سے نظری آرہا ہے کہ بڑا کلیر ہو گیا ہے کہ یہ شاید فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ گورنٹ نے اور ادارے نے کہ چیئرمن پیٹھے ایک اب ٹرائل آرمی ٹرائل ہی ہوگا ہم اس پر بات بھی کریں گے کہ اس کے کوئی پلیٹیکل کانسیکونسز کیا ہو سکتے ہیں کیا نہیں لیکن اس سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ایک اور اسلامباد میں ہو رہی ہے اب یہ الیکشن نہیں ہوئے ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آٹھ ہکتوبر کو الیکشن ہونے یا نہیں ہونے ہمیں یہ بھی نہیں پتا سپریم کورٹ نے ہمیں فیصلے کیا کرنا ہے جب وہ الیکشن کمیشن کی ایک اپیل ان کے گلے پڑ گئی بھی ہے ریویو کی کہ وہ کیا کریں گے اب تاریخ تو گزرگی چودہ مئی کی کہ اگر یا تو ریویو انٹرٹین کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کی بات ٹھیک ہے یہ تاریخ ہم نہیں دے رہے تھے یا دوسرے کہ چلیں اب ہو گیا سو ہو گیا so either way everything is stuck لیکن جو انٹرسٹنگ چیزہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہے لیکن پوسٹ الیکشن بانٹ کے اوپر سٹریٹیجی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی بڑی ایکٹیف نظر آئے ہوئی زدداری صاحب بہت ایکٹیف نظر آئے ہیں اور آپ سے دو دن خبریں میں بھی ٹھہر کے شیئر کروں گا کہ سندھ کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں تمام جن لوگوں سے بھی ان کے ڈیفرنسز تھے ان کو ختم کرنے کے اور ان کو لانے کے اور تو اور چھوڑیں ایک چھوڑا صاحب کو یہ بتایتا ہوں بدین سے ڈاکٹر زلفقار مرسا جن کا اور ان کا جھگڑا ایک فیمس جھگڑے ہوئے بعد میں بڑی تقریریں ہوئی اب یہاں تک سنایا کہ تیاری ہو گئی ہے کہ شاید ان کے صاحبزادے کو نیشنل اسیمبلی کی ایک سیٹ آ جائے گی اور اس کے اگینستہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر زلفقار مرسا کوئی بات نہیں کریں گے اسی طرح ناہید خان ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ویسے تو ایم پی اے ہو گئے میں پہلے ہی اور آپ کو پتا ہے کہ ناہید خان کا اور زداری صاحب کا تو بہت زیادہ کلیش رہا اور وہ جب بی بی حیات تھی تو بلکہ ناہید خان کا وہ کہتے ہیں زیادہ بات چلتی تھی زداری صاحب کی کم چلتی تھی وہ بھی بلکل آؤٹکاس تھے ان کا بھی سنائے کہ صاحبزادے کو فول میں لائے جا رہا ہے اس طرح کی اور بھی باتیں آپ سے بھی شیئر کروں گا لیکن انٹرسٹنگ جو آج کل چل رہی ہے وہ میں گیس کا تابقہ جبالے آخری ایک چیزوں کہتے ہیں چھٹکھلا آپ سے جوئن کرلوں اتنی فائن واردات ہوئی ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ایک جھگڑا چل رہا ہے کہ پی سی بی کے چیئرمن پرمننٹ چیئرمن کون ہوگا پی ایم ایل این کی طرف سے نواز شریف صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کو پوائنٹ کیا تھا اور وہ چاہتی ہیں ان کا ہو ادھر سے زکاہ شف صاحب کا نام آ گیا اور ابھی پیپلز پارٹی نے ایک بڑی فائن موو کی جب تارک ملک صاحب کی بات ہو رہی تھی ریزگنیشن کی تو میری طلاع کے مطابق وہاں سے کہا گیا کہ تارک ملک کو نادرہ سے نہ ہٹائیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا عرصہ پہلے پہلی بڑی اپوائنٹمنٹ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی ان کی تو تارک ملک صاحب کو یہ کے اوپر سے بتایا گیا پیپلز پارٹی کو دیکھیں یہ الائنس میں تیہ ہو گیا ہوا ہے کہ جس کے پاس جو وزارت ہوگی اس کے نیچے اپوائنٹمنٹس پر فائنل فیصلہ ان کا ہوگا تو پیپلز پارٹی نے کہا بلکل آپ نے ٹھیک آئے اور اس بیسیس پر پیچھے ہٹ گئے اب یہی فارمولا اپلائے ہو رہا ہے پی سی بی چیئرمنٹ کے اوپر اور یہ اب بتایا گیا ہے گورنٹ کو کہ دیکھیں ہم تارک ملک کے اوپر سے ہٹ گئے کیونکہ آپ کا رائٹ تھا اب یہ انٹر پروونشل میٹنگ جو منسٹری ہے اس کے نیچے آتا ہے پی سی بی اس لئے چیئرمنٹ پی سی بی کی پوائنٹمنٹ ہماری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بیس تاریخ کو اب یہ تقریباً تائی ہو گیا ہے کہ زگاہ شرف صاحب بل ریپلیس سیٹی صاحب یہ جوکنگ ہو رہی ہے لیکن لارجر سکیل وہ پرائیم نیسٹر کے اوپر بھی ہو رہی ہے اس پر بات دے بات کریں گے پہلے ذرا یہ امیجیٹ مسئلے تو ڈیل کر لیں شویب شاہین صاحب میرے صاحب بیٹھے میں پہلے ہم ان کو ہمیشہ کرتے تھے فارمر پریزیڈن اسلامباد ہائی کورٹ بار سوسییشن لیکن کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں ہی تھے تو ان کو ووٹس ایپ پہ پتہ لگا کہ یہ کورٹ کمیٹی کے بھی میمبر بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے تو جب تک آپ کی پریس کانفرنس نہیں ہوتی ہم آپ کو بلاتے رہیں گے ورنہ تو اسی بہانے پی ٹی آئی کا ہماری سیٹ ہو جاتی وہ آج کل دو چیزیں پاکستان میں نہیں مل رہی ایک ڈالر نہیں مل رہا ایک پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں مل رہا پروگرام میں ڈالنے کے لیے یقین مانے یا کوئی چھپے میں ہیں یا پریس کانفرنس کر چکے میں ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہاتی ازوہ بخاری صاحبہ نے ہمیں جوئن کیا ہے سیکٹری انفرمیشن پنجاب پی ای بل این فائری سپیکر اور ہمیں سعید اکبر خان نوانی صاحب نے جوئن کیا ہے سینئر لیڈر استحکام میں پاکستان پارٹی ای پی پی انہوں نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے اور سائرہ بانو ہمیں جوئن کر رہی ہیں میمبر نیشنل اسیمبلی اور جی ڈی اے سنگ کا تعلق ہے میں ذرا عظمہ سے شروع کروں عظمہ یہ بتائیں کیا فیصلہ ہو گیا کہ بس پی ٹی آئی چیئرمن کو آپ لوگوں نے ملٹری کوٹ میں لے کے جانا ہے اور یہ فیصلہ لاہور میں ہوا ہے کہ پنڈی میں ہوا ہے شکریہ مالک پہلے تو میرا کاؤنٹر کوئیشن آپ سے یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اگر جو اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس پچس سال کے وہ بچے جو برین واشنگ کی وجہ سے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا جو اس کے اندر ملوث ہوئے ان کے طرافی بیان بھی وہ خود بتا رہے ہیں ان کو کس کس طرح کہاں کہاں کیسے کیسے ٹریننگ دے کر وہ وہاں پر بھیجنے کے لیے کہا گیا وہ جو ہے وہ ملٹری ٹرائل بھکتے ہیں لیکن اس کو بخش دیا جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ نہیں ایسے ممکن نہیں ہے اور یہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا یہ ملٹری کے اپنے عمال ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے بلکل ہر ایک کو فور گرانٹیڈ لے لیا تھا انہوں نے جوڈیشل کامپلیکس کو آگ لگائی ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کو آگ لگائی ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن ازمہ مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ کے پاس اتنا اوورویلنگ ایویڈنس ہے تو آپ سمپلی یہ انٹی ٹیررزم کورٹ پہ کیوں نہیں چلے جاتے میرا مطلب ہے یہ جو باتیں اٹھتی ہیں کہ دیکھیں ملٹری کورٹ کے اوپر انٹرنیشنلی کریڈیبلیٹی نہیں ہوتی اور پورا سیویلین سٹرکچر جب موجود ہے اور ہمارے ٹیررزم کورٹ کے بڑے سخت قوانین ہیں تو وائی نوٹ گو فر ٹیررزم کورٹ تاکہ یہ کرٹیسزم نہ ہو نہیں کرٹیسزم تو خیر فردو سیک اوپٹو کرٹیسزم چلتا ہی رہتا ہے اس ملک میں سواجین کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے وہ کرٹیسزم کرنے کے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ملٹری تنصیبات کے اندر گھس کر اس کو آگ لگائی جائے گی اگر وہاں پر جلاو گھراو کیا جائے گا تو وہ کس قانون کے انڈر ٹرائے ہونے چاہیے آرمی ایکٹ is all about this آرمی ایکٹ کے اندر یہ شک موجود ہے جو آرمی کی تنصیبات پہ گھسیں گے جو وہاں پر جو ہے وہ نقصان پہچائیں گے وہ آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائے ہوں گے تو ان کو اسی کے انڈر ٹرائے ہونا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ مسئبت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پولرائزیشن اتنی بڑھ گی ہے کہ جس کو جو ہے ہاتھ لگائیں وہ متاثرینے میں نکلتا ہے اب جو جج صاحب سے آپ ریمانڈ مانگنے جائیں وہ کیس ہی ڈسچارج کر دیتے ہیں یاسمین راشد کے خلاف اتنے کنگریڈ ایویڈنس موجود ہیں اور ان کے ریمانڈ کے لیے گئے کہ جو آڈیو جو ویڈیو ہے اس کی ہمیں وائس میچنگ کرانی ہے ان کی جو ہے ہم نے فرنزک کرانے ہیں ان کو ہمیں ریمانڈ میں دیں انہوں نے کہا کیس ہی ڈسچارج اور بغیر دیکھیں فرنزک رپورٹ یاسمین راشد کے بارے میں تو جب یہ حالات اور یہ واقعات ہوں اور پھر یہ ہے کہ جب ایٹ تھا ریمانڈ تو میں ایک سیکنڈ اسی پہ میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کرٹسزم کی ایک وجہ یہ نہیں ہے ایڈونٹ تنک یہ بھی بیٹھے میں ہے شویب صاحب ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ کیا یہ لازمی ہے کہ ملٹری کوٹ میں ہی ہوگا بکاوز ملٹری انسلیشنز پہ حملہ ہوا ہے کہ وہ دونوں جگہ آپشن ہے کہ آئیدھر اور لیکن وہ بات کی بات ہے ایک کرٹسزم یہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اس لئے آپ لوگ اس پہ انسس کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سپیڈی ٹرائل ہو اور اس کا فیصلہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہو جائے تاکہ الیکشن اکٹوبر الیکشن سے پہلے پہلے جس وہ کہتے ہیں نا مکو ٹھپا جائے بلکل ہی پی ٹی آئی کا پارٹی کے مین لیڈران سارے پریس کانفرنس کر گئے ہیں اگر چیئمن کو سزا بھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے گا ایک ایزی الیکشن کا تو یہ ملیٹری ٹرائل کیا سپیڈی پرپوزز کے لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ الیکشن سے پہلے فیصلہ ہو جائے نہیں کتی طور پر ایسی بات نہیں ہے لیکن سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ آپ نے خود فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے اس کا اپنے علامیہ پڑا اس سے پہلے کور کمانڈرز کی کانفرنس کا اپنے علامیہ پڑا جس ادارے کے اوپر حملہ ہوا ہے اور جس ادارے کا یہ آرمی ایکٹ موجود ہے وہ خود اس بات پر جو ہے وہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کے ادارے کے ساتھ ان کے خلاف ایک بغاوت ہوئی اور یہ خواہ آپ کو بھی معلوم ہے یہ ایک سمپل حملہ نہیں تھا یہ پوری میوٹنی کی ایک پوری کوشش کی ہے ٹھیک ہے ایپ گوٹ دا سنس جو آپ کہہ رہی ہیں شریف صاحب پہلے تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ لازم ہے کہ یہ ٹرائل چلے گا اور ایک چیز تو ہے ہمارے ملک میں فیصلے ہوتے نہیں اس لئے چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں نو میں ہی کو جو ہوا اس کو کوئی بھی کنڈون نہیں کر سکتا بالکل ہونا چاہیے اور میرا یقین معنی ہے میرا مسئلہ شاید کور کمانڈر کا گھر جلنے کا اس سے زیادہ ہے میرا مسئلہ ہے جو شہدہ کی بے توکیری ہوئی ہے that is the ultimate thing وہ تو چلے بیلڈنگ تھی چاہے قیادی آزم کی تھی بھی جل گئی لیکن جو یہ ہوا ہے unforgivable چیزیں ہوئی ہیں but having said that کیا option ہے کہ وہاں ہو یا ٹررزم کورٹ میں ہو کاغذوں میں تو ٹررزم کورٹ میں بھی تھا جی تیس دن میں فیصلہ ہوگا لیکن وہ وہ بھی دو دو سال تین تین سال تو گورنمنٹ کے پاس کیا گورنمنٹ پھنس گئی ہے گورنمنٹ اور آرمی کہ وہ نہ چاہیں بھی تو ان کو آرمی کورٹ میں جانا پڑے گا تاکہ فیصلہ ہو تو صحیح دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ پھنس گئے ہیں اس کے بارے میں already اس پہ فیصلے موجود ہیں جب کراچی آپریشن ہوا تھا نواز شیف صاحب نے کے زمانے میں 98 میں انہوں نے آرمی ملٹری کورٹس بنا دی تھی نہیں وہ تو سپیشل کورٹس بنائی تھی سپیشل کورٹس بنائی تھی وہ یہ اس طرح نہیں بنی تھی وہ تو ایک اور طریقے سے بنی تھی لیکن وہ اس تحشدگردی کے ان مقدمات کے لیے بنائی گئی تو سپریم کورٹ نے جو دو فیصلے دیئے تھے ایک مہرم علی کیس میں اور شیخ لیاقت حسین علی کیس میں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم بنانے کے مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا نہیں نہیں وہ فرق ہے ایک سکر میرا سوال سننے وہ تو تھا کہ آپ نے انسیڈنٹ سپیشل کورٹس بنا کے کام کیا وہ میں سمجھتا ہوں پیرلل ہے یہ تو ففٹی ٹو کے تحت بناوا ہے آئین کا ڈیریویٹیو ہے اس نے تو سپیشل یہ پیرلل تو نہیں ہے نہیں نہیں میں اس پہ آگیا آتا ہوں جب دوہزار پندرہ میں آپ نے دہشتگردوں کے خلاف پروسیڈنز کرنی تھی انڈر دی ملٹری کوٹس انڈر دی آرمی ایکٹ مجھے یہ بتائیں آپ کو آئین کی ترمیم کی کیوں ضرورت تھی کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگ باقی لوگ جو آرمی کے اوپر اٹیک کر رہے تھے ان کو شہید کر رہے تھے آرمی انسٹالیشن پر اٹیک کر رہے تھے اور پھر جب آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑی آپ کو یاد ہوگا رزرب مانی صاحب نے روتے ہوئے ووٹ دیا تھا اور نے کہا یہ امانت تو ہے پارٹی کی ووٹ میں دے رہا ہوں لیکن یہ انکانسٹیوشنل میں کام کرنے لگا ہوں یہ بیٹر پھر صاحب بتاتا ہوں آئین کی نظر میں بتائیں میں آئین کی نظر میں آپ کو جب ضرورت پڑی تھی فاردی پرپوزز آف سپیشل کوٹس آپ نے آئین میں ترمیم کی اور اس کے اندر سنسٹ کلاس دکھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے بھی ریگللی آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں فوج میں اور وہ نائن میں والے شہر پسندوں پر اٹریکٹ ہوئی پرویجنز انہوں کہا اس کے تحت وہ نہیں کورٹس میں جائیں گے تو کوئی سپیشل کوٹ نہیں بن رہا کوئی سپیشل لاو نہیں بن رہا دیکھیں اس وقت بھی آئین میں کیا فرق آیا آئین میں یہ کہا گیا جو سپیشل کوٹس آلڈی بنی ہوئی ہیں یعنی آرمی ایکٹ کا اطلاق کر دیا گیا جو کہ آپ نہیں کر سکتے تھے ادھر وائز آرمی ایکٹ کا اطلاق وائل امنڈنگ دی کانسٹیوشن فار ٹو یرز کر دیا گیا ایک کسیویں ترمیم کے دریئے یہ میٹر چیلنج ہوا سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے مجارٹی ویو نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ یہ آئین میں ترمیم ہے اور آئین کی ترمیم کو ہم چیلنج نہیں کرتے ہم اس کو سیٹسائیڈ نہیں کرتے اور اس کے اندر پھر سپیشلی یہ لکھا گیا اس ترمیم کے اندر یہ تھا کہ اس میں کسی پلٹیکل پارٹی تو پھر آپ لوگوں نے چیلنج ہے یہ چیلنج ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس خیر آئی نہیں ہے تو پھر چیلنج نہیں کیا چیلنج میرا خیال ہے ہو رہا ہے یا اٹیز انڈر پروسس کہ یہ چیلنج ہوگا کہ جن لوگوں کے اوپر بھی اپلائی ہو رہا ہے اور دوسرا اسے آگی جاؤں اس کے بعد جب دو سال کے لیے مزید بڑھانا تھا تو اس کے اندر ٹوئنٹی تھرڈ امینڈمنٹ لائی گئی اور ٹوئنٹی تھرڈ امینڈمنٹ کے دریئے دوہزار انیس میں یہ لاغ ختم کر دیا گیا کہ یہ سیولین کے اوپر اپنے کے بلنا نہیں ہوگا تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جب یہ میٹر چیلنج ہوگا بیفور دی ہائی کورٹ اور دی سپریو کورٹ کہ یہ میٹر رہ جائے کہ نہیں جناب آپ آرمی ایکٹ کا اطلاع کر دیں اور دوسری بات مجھے بتائیں آپ سے ہزار دفعہ ہم نے سب نے بات کر لی کہ جو نومائی کو واقعہ ہوا وہ غلط تھا لیکن بات یہ ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے ایک ریاستی دہشتگردی ہوتی ہے آپ ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں وہ رینجرز آتے ہیں بندے کو اٹھا گے لے جاتے ہیں ہائی کورٹ نے کہا اس کے اوپر ایف آئی آر کٹیں ابھی تک وہ ایف آئی آر نہیں کٹی وہ انسٹالیشن لے کر گئے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ساری انسٹالیشن تھی یہ میں اس میں بلیو اس لی نہیں کرتا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کیونکہ اے کے اوپر کیس نہیں بنا تو بی پہ بھی نہ بنا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں اس کے ساتھ آپ کو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ محول کس محول میں یہ کریئٹ کیا گیا اور کیسے ہوا ہر جگہ پہ دیکھیں یہ بھی دہشتگردی تھی جو کچھ ہوا ہائی کورٹ نے خود کہا کہ ایف آئی آر کٹیں وہ بھی دہشتگردی تھی جو کچھ ہوا دہشتگردی کی دفعہ لگی ہوئی ہے آپ مانتے ہیں کہ نو میئے کو دہشتگردی ہوئی نہیں غلط تھا دہشتگردی تھی چلیں اس میں تو آپ آگے یہ تو آپ نے مان لیا اور اس کے ساتھ میں اس سے آگے جاتا ہوں دیکھیں اس میں تمیز کرنی چاہیے ایک شخص ہے کہ پروٹیسٹ میں شامل ہے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں وہ تو فلٹر ہو جائیں گے وہ تو غلط کار کر رہا ہے وہ خود بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے صرف فرق یہ ہے میں باقی دوستوں کو بھی لے لوں مجھے نوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے صدقبر خان نوانی صاحب بھی ہیں سائرہ بانو بھی ہیں نوانی صاحب آپ جو آپ کی جو لیٹسٹ آئی ہے استقام پاکستان پارٹی آئی پی پی بنتا ہے ویسے آئی پی پی کا تجربہ ہمارا بڑا بورا ہے پاکستان میں جتنا ہمارا کریڈٹ کا کرزہ ہے سارا کچھ آئی پی پی آپ لوگوں کی آئی پی پی کی ویسے ہوا ہے ہوفلی آپ کی آئی پی پی مخلف ہوگی یہ بتائیں تو اسے سنا ہے پیپلز پارٹی والے نراز ہو گئے ہیں پی ایم ایل این سے آپ لوگوں کے اوپر سے وہ کہہ رہے تھے ساؤتھ پنجاب میں ہم بات چیت کر رہے تھے اور یہ پی ایم ایل والوں نے مل کے جو ہے نا ترین صاحب کے ساتھ یہ آئی پی پی بنا دی ہے اور پیپلز پارٹی بھی آپ سے نراز ہوگی کہ آپ لوگوں کے اوپر سے نراز ہوگی ہے پی بلز پارٹی والے آپ تو ساؤتھ میں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے پی بلز پارٹی والے مالک صاحب بڑی میرمانی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پارٹی ہمارے سے نراز ہو یہاں پارٹیاں بنتی رہتی ہیں اور بنی ہیں اور وہ پھر اپنی کارکردگی سے آگے انہوں نے اپنی کارکردگی سے اپنا ایک مقام بنایا ہے ہم نے کوئی کسی نہ کوئی پی بلز پارٹی کو ڈیوائیڈ کر کے پارٹی بنائی ہے نہ ہم نے نون لیڈ کو ڈیوائیڈ کر کے پارٹی بنائی ہے یہ تو ہمارا آرڈی ایک گروپ تھا پچھلے ایک تین چار سال سے وہ اگزیسٹ کرتا تھا اسی بنیاد پہ ہم نے آج جے پارٹی اناؤنس کی اور اس میں کوئی پہلے پی بلز پارٹی نہ شامل تھی نہ ہمارا پی بلز پارٹی کے ساتھ کوئی اس پہ جھگڑا تھا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی پارٹی کو یہ خدشہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کے خلاف بنی ہے یہ ملک کی بہتری اور ملک کی اچھائی کے لیے ہم نے اپنے نظریہ کے مطابع یہ پارٹی بنائی ہے نوانی صاحب ایک بات بتائیں آپ کی پارٹی کے بارے میں دو آپ کی پارٹی کے بارے میں دو بڑے مزدار انیلیسس چل رہے ہیں ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو توڑ فوڑ ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں تو وہ گروپنگ کے اندر سے ظاہر ہے وہ لوگ گھیریں گے کوئی الیکٹیبلز آپ کے ساتھ ڈالیں گے لیکن یہ بھی امپریشن بن رہا ہے کہ یہ جو گروپ بنایا جا رہا ہے یہ تھوڑا سا پی ایم ایل این کو بھی اپنے ذرا جو کہتے ہیں نا اپنے میچے میں رکھنے کے لیے ہے کہ کل کو آپ کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹس کروا ہے پی ایم ایل این کی تو پی ایم ایل این بھی ایپسلوٹ پارٹی بن کے نہ نکلے پنجاب میں تو ان کو بھی آپ کے ساتھ کوئلیشن میں پنجاب گورنگ نے بھی بٹھایا جائے پھر کہیں اور بھی کوئلیشن میں بٹھایا جائے تو آپ کیا سوٹ آف ذرا ان کے کاندے پہ سوار کیے جا رہے ہیں پی ایم ایل این کے مالک صاحب کوئی کسی کے کاندے پہ سوار نہیں ہوتا کاندے پہ سوار عوام نے کرنا ہے جس کو وہ ووٹ دیں گے جس کے ساتھ ہوں گے وہ کاندے پہ چڑھ بھی جائے گا کاندے سے اتر بھی آئے گا میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے خدشات جو ہیں یہ کرییٹیڈ ہیں کوئی اریجنل حقیقی نہیں ہے اور یہ باتیں جب کوئی پارٹی نہیں آتی ہے اس کے اوپر یہ خدشات ہوتے ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں گوائٹ کرنے کیلئے ہیں میں پھر سائرہ کے پاس جانا ہے مجھے یہ بتائیں آپ کو ووٹ کون دے گا نوانی صاحب جو پی ٹی آئی والا ہے وہ تو آپ کو ووٹ نہیں دے گا وہ کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں چیئرمن کے آپ لوگوں نے کمر میں چھوڑا گھوم دیا ہے پی ایم ایل این والے پچھلے چار سات سے آپ لوگوں سے دکھی ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ان کی زندی دکھی کی تو نہ آپ کو پی ایم ایل این والے نے ووٹ دینا ہے نہ آپ کو پی ٹی آئی والے نے ووٹ دینا ہے پیپلز وارٹی والا آپ سے نراز ہے زداری صاحب وہ کہتے ہیں میری گیم بن رہی تھی انہوں نے ترین کا گروپ کھڑا کر دی تو آپ کو ووٹ کس نے دینا ہے کون ہے ٹارگٹ آپ کا ووٹ ہمیں پبلک دے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا لارڈ سکیل پہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور ہم پہلے بھی الیکشن لڑتے آ رہے ہیں اور لڑتے پہلے بھی لڑتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں اور ہر مشکل حالات میں یہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہ الیکشن لڑتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں ہمیں اپنا ووٹ ہے اور ہمیں وہ ملے گا اور ہم میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ایک فلان پارٹی نراز ہے یا فلان کو ہم نے راضی کرنا ہے ہم نے کسی پارٹیوں کو تو راضی کرنا نہیں ہے ہم نے اپنی پارٹی بنائی ہے اسی کی بیس پہ ہم الیکشن لڑیں گے اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ کون دیں گے جو پہلے ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ ہمیں لوگ ووٹ دیں گے اور آپ دیکھیں آپ نے پنجاب کی کونسٹوانسی کو راضی کرنا ہے کہ آپ نے پوٹوار کی ایک کونسٹوانسی کو راضی کرنا ہے ہم نے اپنے اپنے کونسٹوانسی کے لوگوں کو راضی کرنا ہے جو پوٹوار میں الیکشن لڑیں گے وہ اپنے لوگوں کو راضی کریں گے جو ان کی کونسٹوانسی میں آئیں گے جہاں آپ جا رہے ہیں ہم وہاں ان کی رضا مندی بھی اس ملک میں جی سر آپ کی حسی میرا جواب ہے ریبانی صاحب تادہ حسی میرا جواب ہے لیکن ازما قویق آنسر اگر آپ کی سیٹ ایجسمنٹ بھی ہوتی ہے آپ کا ووٹر ایکچولی ووٹ ڈالے گا پی ٹی آئے کے یا اس گروپ کے کانڈیڈیٹس کو ان کے تصدیق تو یہ ایکس پی ٹی آئی ہے نا سیریسلی اس میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنے کے ضرورت ہے اس میں سے بہت سارے مجورٹی لوگ ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹ سے جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے تھے بعد میں ترین صاحب کے جہاز میں ان کو جو ہے وہ لایا گیا تھا لاہور سو یہ نوانی صاحب خود بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑکا جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور لیکن جہاں تک میری پارٹی کی بات ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا چونکہ ہمارے پاس خود کے پاس جگہ نہیں ہے ہماری ہر کانسٹوینسی کے اندر لوگ ہیں اور سترہ جولائی کا جو ہمارا جو ایک ایکسپیڈینس ہے وہ بھی اچھا نہیں تھا اب کتنی پورشن تک ہو سکتا ہے اتحاد نہیں ہو سکتا کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا یہ ابھی قبل از وقت تھا اس کے بارے میں فیصلہ کریں تو یہ اس کا فیصلہ پیورلی آپ کی لیڈرشپ کا ہوگا کہ آپ کے جو آپ کو کچھ آپ پہ مہربان بھی ہیں کیا خالی مہربانوں کے بغیر ہی آپ فیصلے کر لیں گے یہ اتنے بڑے فیصلے نہیں ہمارے پہ مہربان جو ہے وہ ہمارے پہ مہربان ہوتے تو ہمارا دوزار اٹھانہ کے لیکشن چوری تو نہ نہ ہوتا اور ہماری جو ہے پنجاب میں بنیری حکومت جو ہے وہ ختم تو نہ کر دی جاتی نا ایسے فیصلے کر کے سکسٹی تری اے کے ایسی چلے کوئی بابی things things come full circle also don't be ungrateful don't be ungrateful grateful to the God and the constitution of Pakistan that's it ہم اور کسی کے grateful نہیں ہیں اپنی بیس پر یہاں پہنچیاں میں تو ختم کر دیا جاتا ہے یاد ہیں آپ کو نواز شریف کی سیاست بھی ختم کر دی تھی نواز شریف کا نام بھی ختم کر دیا تھا لیکن آج جو ہے وہ خود ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جو کر آرہا ہے نواز شریف کر آرہا ہے چلے اب مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے بریک سے بلکہ سائرہ کو میرا خیال تھا question بات میں کرلوں لیکن ملک زیادہ یہ adjustment ہو جاتی ہیں یہ adjustment ہو جاتی ہیں مالک صاحب آپ نے جسم سے جمعہ بزار لگایا ہوئے آپ کی ویسے پارٹی کے نام پورا سائرہ I'm coming to you لیکن نوانی صاحب آپ کا پورا نام ہونا چاہیے پور امید اہستے کام پارٹی because آپ کی امیدیں کافی اس میں شامل ہوں گی آپ کی strategy میں جی سائرہ I'm sorry آپ کو میں آتے ہوئے دیر ہوگی کام چل پڑا actually جو بندے progress جو بندے progress سے ہوتے ہیں وہ پور امید ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللہ اللہ سب کی امیدیں پوری کرے سائرہ یہ بتائیں یہ بڑی ہی ایک larger picture بن رہی ہے جس میں لگ یہ رہا ہے کہ ابھی election ہوئے نہیں اور political parties اپنی جاکنگ کر رہی ہیں power کے لیے خاص طور پر people's party کا ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے وہ اب ایک بڑی game میں آ رہی ہے سینٹر کے اندر شاید prime minister کے office کے اوپر ان کی خواہش ہوگی legitimate ہے ہر ایک کی یہ جائز ہوتی ہے آپ سے میں اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ مجھے اطلاعات ہی آ رہی ہے ایک سندھ کے اندر بڑا aggressively زداری صاحب اپنے لوگوں کو کٹھا کر رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا غوظ وکش بہر صاحب وہ ایک الہدہ بیٹھے ہوئے تھے ہماری اطلاعی ہے کہ ان سے بھی بات چیز قریباً complete ہو گئی ہے ایک national assembly کی seat ایک MPA کی seat میں نے شروع میں بتایا ناید خان کا اور صفتر عباسی ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ پہلے دوسری طرف تھے ان کے بھی seat کی بات ہو گئی ہے similarly ہم کافی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ even even بدین کے اندر بھی اب سنایا کہ وہ جی ڈی اے کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے چیزیں زائر ہیں اگر وہ دین میں سے آہ 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 رہے ہیں ان کے صاحبزادے ذرفقار مرزا کے تو دیکھ مینز تو کیا آپ لوگ بھی اب ڈو لانگر گئیٹو بی انڈیپینڈنٹ آپ لوگ بھی سیٹل چیزیں ہو رہی ہیں آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اسلام علیکم نہیں چیزیں ابھی تک تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے بلکہ میں تھی بات کوئی بھی تھی ایسی جب ان حالات کے اوپر ابھی تک کوئی نہیں ہم لوگوں کا ایسا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو یا ہم لوگوں نے کوئی سوچا ہو یہ ابھی جو سارے مہمانوں کی گفتگو سنی تو بار بار ایک مووی کا فکرہ میرے دماغ میں گونجے جا رہا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہہ ہی دوں آواز آرہی ہے آپ کو مالک صاحب بتائیں بتائیں جی 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 بلکل میں تو فکرہ کا انتظار مول مووی کا فکرہ ہے کہ جب جی جی مول مووی ہے اپنے پاکستان کی پاکستان کی مول مووی ہے کہ جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو تو میرے ذہن میں بار بار یہ فکرہ ایسے دفتہ دیے جا رہے ہیں بس یہ ہے نا کہ دیکھیں نا بی باپ پیدا کیا ہے تو پھر پال لیں پھر ایسے تھوڑی ہوتا ہے نہیں تو اور آپ نے بولا ہے کہ کیا جی نہیں تو نہیں تو اب کیا باب یہ نہیں وہ تو پہلے تو فٹ ہوتا ہے شاید پی ٹی آئی پہ بھی فٹ ہو جائے اب آپ کی ایسے کام والوں کو کہہ رہے ہیں یہ ہم میں سب بھی فٹ کر رہی ہیں کوئی بھی ایسے خود سے نہیں آیا اگر آپ پیچھے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں وہ پیچھے سے پھر بیچ میں پھر اس کے بعد کاف اور پھر پی ٹی آئی نون پی پی سارے وہ کر لیں تو وہی بات ہے کہ پھر پیدا کیا تو پھر پال بھی لیں ایک بڑا زبردست فکرہ تھا تو وہ مووی بھی بہت ہیٹ ہوئی تھی تو اب یہ اس تحقام پاکستان پارٹی بنی ہے میرا تو دل کر رہے کہ میں اپنی ایک پارٹی بنا لوں غیر مستحکم پارٹی تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ یہ پارٹی کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتی ہے اور ان کو یقین ہی نہ ہو کہ یہ غیر مستحکم ہے تو مطلب یہ اس طرح کے وہ اب میں لفظ کوئی اچھا والا مل بھی نہیں گا یہ ٹوپی ڈراؤ میں ایک پارٹی آگئی دوسری پارٹی آگئی ایمکیوم لنڈن آگئی ایمکیوم کراچی آگئی اس میں آفاق گروپ آگئی اس میں پی سی پی آگئی اس کے بعد پھر توڑا پھر جوڑا بچے نہیں گئے سویت کے گھر گروندے بناتے مطلب وہ اس پر شیئر بھی تھا کہ جوڑا پھر توڑا پھر توڑا پھر جوڑا لیکن سائرہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹ سائرہ سوچ کے سوچ کے بعد سوچ کے بعد کیجئے گا یہ نہ ہو کہ جی ٹی اے بھی لٹ پٹ کے جھپٹ کے کل کو پیپل سپارٹی میں چلے گی تو آپ کے یہی فکریں ہم سارے چلا رہے ہوں گے سو سوچ کے بولیے گا تو آپ کے بات صحیح ہے تو میں نے تو مالک صاحب میں تو کہہ رہی ہوں مجھ سے بہت پہلے کسی نے پوچھا تھا ابھی آپ نے کل بھی مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ لوگ پرو فیڈریشن یا اس قسم کے الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں تو مجھ سے بہت پہلے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے مزاک میں کہا تھا تو میں نے کہا بھئی جو سویڈ ڈیش ہوتی ہے وہ ہر کھانے کے ساتھ ہوتی ہے وہ تھائے کے ساتھ بھی ہوتی ہے وہ کانٹینینٹل کے ساتھ بھی وہ دیسی کے ساتھ بھی ابھی کیا کہہ سکتے ہیں آپ مجھے چلی ہے میں مجھے آپ بریک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے لیکن بیکل میں ازمہ سے ایک سوال ایک سوال چھوڑی جا رہا ہوں میں ازمہ کے لیے بریک کے بعد آکے ان سے جواب یہ لوں گا کہ اگر سب اچھا ہے between the allies اور جس کے میں چھوٹا چھوٹا یہ پھل چڑییں چل رہی ہیں پی سی بی کی پوائنٹمنٹ نادرہ کی دوسری پوائنٹمنٹ تو ابھی تک بجٹ میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے حصہ نہیں لیا اور بیتلا ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے headed بائی بلاول بھٹو اس میں بھی انہوں نے کافی اترازات اپنے بجٹ کے اوپر کیے ہیں بجٹ کے اوپر نہ ابھی تک سپیکر کو لسٹ گئی ہے کیا الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کا بھی رفت پڑتا جا رہا ہے اور اگر یہ تمام چیزوں کا یہ جو کھچری پک رہی ہے اس کی اوورال سین کیا ہوگا کیونکہ بجٹ جو آیا ہے اس کے اوپر گورنر سٹیٹ بینک کچھ اور کہتے ہیں فنیس پر کچھ اور کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں الائز وہ آپس میں ایک پیش میں نہیں ہیں کیا ہم اپسلوٹ ملٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں کہ کئی تھوڑی سی سینٹی آئے گی بریک کے بعد بات کریں گے جی ازمہ ویری قوکلی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ بھی آپ لوگوں نے پورا ڈیل نہیں کیا دوسرا بن رہا ہے with people's party مالک یہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں وہ آسان نہیں ہوتی ہیں اور پچھلے ایک سال سے جس طرح سے شباز شریف چلا رہے ہیں انہی کا حوصلہ ہے ایک ناراض ہوتا ہے اس کو پگڑ کلاتے ہیں پھر دوسرا ناراض ہوتا ہے اور اس کو پگڑ کلاتے ہیں تو یہ پھر اتحادی حکومتوں میں چلتا رہتا ہے لیکن زنداری صاحب بھی کافی جہان دیدہ آدمی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ان کا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا بلاول بھٹو صاحب کو پروفائل کافی بہتر ہو گیا ہے انہوں نے دنیا میں اپنی پہچان بنا لی ہے لوگوں سے تعلقات بنا لی ہیں تو ہم نے تو سفر ہی کیا ہے گالی بھی ہم کھا رہے ہیں میں گائی کا جو ہے وہ پریشر بھی ہم کھا رہے ہیں جو پوری جو یہ معیشت کا ایک دو سب سے بڑی وزارتیں بھی تو آپ میں لیا نا فنانس بھی آپ میں لیا پی ایم آفیس بھی آپ میں لیا انٹیریر بھی آپ میں لیا تو پھر گالییں تو پڑھیں گی نا نہیں لیکن مالک ان کے پاس فنانس کے بندہ آج تک بتائیں پیپلز پارٹی میں رہا ہے کوئی انہوں نے پہلے بھی حفیث شیخ کو لے کے آئے تھے شوکترین کو لے کے آئے تھے تو یہ میشہ ٹیکنو کریٹ بار سے لاتے رہے ہیں پی ایم ایل ایم چلیں اسے آپ پہ خبر شیئر کرلوں میں آپ سے میری اطلاع یہ میری اطلاع یہ ہے کہ مراد علی شاہ کو ڈیریکٹ کر دیا انہوں نے زداری صاحب نے کہ اگلا الیکشن آپ نے سینٹر سے لڑنا ہے تو وہ شاید ان کی ایسی ایم یہ آخری ٹرم ہوگی اور الیکشن لڑنا ہے تو وہ فنانس منسٹر کی پوسٹ کے بندے ہیں اور بتائیں آپ کو میں نے فنانس منسٹر دے دیا پیپلز پارٹی کا لیکن میں ابھی کی جو بات کر رہی ہوں وہ ظاہرہ ہر ایک کا حق ہے وہ اپنے لئے لائنن لائنمنٹ کریں لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے ساری اتحاد کے اندر اگر اس میں کسی نے اپنا جو ہے وہ نقصان کیا ہے تو وہ مسلم لی گنون ہے میں قویقلی گیس سے دوسروں سے بھی کومنٹ لے لوں مجھے آپ کے آپ کے دکھ میں میں آپ کا براور کا شریک ہوں احساس ہے مجھے آپ کی دکھ کا مجھے شویب صاحب یہ بتائیں یہ پٹھتے رہتے تھے بھی یہ پی ایم ایل این والے کہ جی ججز نے آپ لوگوں کو بچایا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا اور بڑی دونوں سائیڈز آرگومنٹ ہو سکتے ہیں کہ ٹائنگس ایکسپسنل لگتا تھا سپورٹ ہے اب نظر آتا ہے کہ ججز لیٹ کے ہیں سپریم کورٹ بھی ڈھیلی پڑ گی ہے آپ کوئی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے اب بس گوئنگ تھو ڈھیلی پڑ گئی ہے آئمی ایک کہتا ہے ٹائل ہوگا آپ آخری لبوں میں کورٹ کمیٹی کے ممبر بن گئے ہیں آپ کو کہیں سے کی ریلیف نظر آتی ہے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے لیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بدترین آج کے حالات ہیں سپریم کورٹ یادالتیں ہمارے ساتھ نہیں کھڑی تھی وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہیں آج بھی میں توقع رکھتا ہوں کیونکہ انہوں نے چودہ مائی کے فیسرہ جو چار چار والا فیسرہ تھا اس کو سیٹسائیٹ نہیں کیا نہ اس کو ریویو کیا آپ دیکھیں میں پہلی بات یہ کہوں کہ مجھے پاکستان کے تاریخ میں تو کسی کو کنٹینٹ میں بھی نہیں بلایا وہ میں اسی پہ آگا رہا ہوں پاکستان کے تاریخ میں کوئی ایک لیڈر بتا دیں جس کے خلاف ایک سو پچاسی مقدمات بنے ہوں جس کے خلاف ایک سال کے اندر ایک سو پی ایم 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 مالے کہتے ہیں پی ایم 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 مالے کہتے ہیں تو اسی اپنی حرکتہ تو گیتا ہے کام اپنے اب یہ تو کہتے رہیں اب دوسری بات اس کے باوجود عدالتوں میں ہر روز آٹھ آٹھ دس دس کیسوں میں پیش ہو رہا ہے تیسری بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو سائٹ پر کر دیں کیا آئی نہیں کہتا نائٹی دیز میں آپ الیکشن کرائیں پابند تھے یہ سارے کرانے کوئی نہیں کرایا سپریم کورٹ نے پہلا فیصل نہیں وہ ٹھیک ہے جب کچھ ہو گیا سب کچھ ہو گیا مجھے بتائیں آپ کو کئی سے بھی بریک نظر آتی ہے کہ آئی ٹھنگ کہ رائٹنگ is on the wall مجھے تو رائٹنگ on the wall نظر آ رہی ہے کہ ٹرائل چلے گا سزا ہوگی اور پھر اس کے بعد الیکشن کے فیصلے ہوں گے کیا آپ کو آرمی کورٹ سے بچتے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ آرمی نو مائی کو ایک بندہ کسٹڈی میں ہے سر چھوڑ دیں میرے سلام کا جواب ہے پھر میں نے دعا کیا آپ کو کیا ان کا ٹرائل وہاں سے مجھے نظر نہیں آ رہا اگر انہوں نے کیا میں ایک بات بتا دوں پاکستان کے تاریخ میں جتنا موسٹ پاپلر لیڈر وہ ہوگا وہ امیرے ہوگا یہ سمحال ہی نہیں سکیں گے سمحال ہی نہیں پائیں گے کہ پیچھے کوئی پلٹیکل پارٹی یہاں سٹینڈ کر پائے چلے اس وقت بھی نوانی صاحب نوانی صاحب آپ سے یہ سوال کیا آپ کو آپ کو ٹرائل جو ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہیں ٹرائل ہوگا اور آپ کی خیال میں ہونا چاہیے ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے تو قانون اور آئین کے مطابق ہوگا اور حالات جو ہوتے ہیں کسی بھی کیسز کے وہ ان کو اس طرف لے جاتے ہیں جہاں کہ وہ جہاں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹرائل کی تمام اگر حالات کو دیکھا جائے اور اس دن کے حالات کو دیکھا جائے تو وہ پھر جس حالات میں وہ حادثات ہوئے ہیں یا اس طرح کے ایکٹ ہوئے ہیں تو وہ میرا خیال ہے اسی طرف ہی جائیں گے جس طرح کا وہ ایکشن ہوگا سائرہ آپ کے خیال میں ٹرائل ہونا چاہیے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں اور اگر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ نقصان ہے کیا ہے جی صرف ایک منٹ مجھے دے دیں بہت دیر سے ان کا سوال سنا تو تم مجھے اس کا جواب آپ نے کورٹس کا بھی ذکر کیا بہت سارے لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں توہین عدالت کی ہے ان سے تمہیں بہتکلی کم ہی صرف ایک الفاظ بول رہی ہوں اور استدار کر رہی ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز میرے پہ کچھ ایسا نہ لگا دیں یہ سارا جو کھڑاگ تھا یہ ایک سٹارٹ ہی کورٹس نے کیا تھا وہ ہے نا اٹھ بڑی بھی ہلوے میں خاک ڈال تو آئیم سوری تب ہی تو 139 نمبر پر وہ ہے یہ نمبر ایسے تو نہیں آ جاتے محنت کرنی پڑتی ہے اور باقی یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہ مطلب یہ جمہوری لوگ ہیں یہی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مطلب پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پیپلز پارٹی اس چیز کے خلاف ہے اور ان کے جو اختلافات چھوٹے موٹے آ رہے ہیں نہ وہ اسے نادرہ کے چیئرمن پہ یا پی سی بی والے پہ یا باقی دو تین اور چیزیں ہیں جو پنجاب میں ان کو اپنے تھوڑی بیورکریسی میں اور دی پیوز وغیرہ یہ وہ ان سب میں بس لے آ رہے ہیں ان کے علاوہ ایک اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس کی حامی نہیں ہے اور میں بارہا نو مئی کے واقعے کی مضمت کر چکی ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میں ایسی سوال پوچھ رہی ہوں کہ وہ بلکل شہدہ جنہوں نے قربانیاں دیئے مگر زبان سے کہہ سکتے زبان سے ان شہدہ کی قربانیوں کو رائے گاں کرنے والے الفاظ بول سکتے ہیں تب تو ان لوگوں نے بول دیا تب تو یہ بولے نہیں انہوں نے تو جنگے بھی ہروا دی انہوں نے تو لوٹ مار بھی مچا دی خراب کرو تم صحیح کرے نواز شریف میں نے یہ سارا کچھ بول سکتے ہیں اس سے ہمارے کانوں میں زہر نہیں پہلے گا یا جو نارے لگے ہوئے تھے وہ بھی تو عوامی نارے لگا رہی تھی کوئی باہر سے تو آکے نارے نہیں لگا رہے تھے تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اتنا کرے کہ جتنا برداشت کر سکے معافی ہر کوئی مانگ لیتا ہے توبہ کوئی نہیں کرتا آج اگر انہوں نے بولا ہے کہ تین وزیراعظم ڈکار لیے تو وہ ایک وزیراعظم کے لیے آپ کے چودری نصار صاحب ہی تشریح کروانے کے لیے گئے تھے یوسف ایزا گلانی کی تو اس وقت بھنگڑے کس نے ڈالے تھے آپ جن کی پیداوار ہے اس وزیراعظم کو کس نے کیا کہتے ہیں موت کے گھاٹ اتارا تھا ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم بلکل کیا کہتے ہیں ہمارے یاداش کم سور ہیں چلیں لیکن مجھے آپ کا جملہ میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ جملہ بھی تک نے دماغ میں چل رہا ہے جو آپ نے مووی کا جملہ بولا تھا اگر پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو میرا خیال ہے کہ اب جو بھی چیزیں پلٹیکل سینیاریو پر پیدا ہو رہی ہیں ان کا ذرا ہے کوئی لوجیکل کنکلوجن پر چیزیں چاہنی چاہیں اور الٹیمٹلی لوجیکل کنکلوجن یہی ہے کہ ہر ادارہ ہر پارٹی سب کچھ خدا کا واسطہ اس دفعہ صرف پاکستان کا بھلا سوچ لیں اپنا دو سال اور تین سال کی اگلے آنے والے گناہ سوچیں ملک کے آنے والے تیس سالوں کا سوچیں نہ پرائم منسٹر کے جو کینڈیٹس ہیں وہ پانچ سال کی مدت کا سوچیں نہ جو آرمی چیف ہیں وہ صرف تین سال کی اپنے عہدے کی سوچیں سارے سوچیں اگلے پچاس سال اس ملک کے کیا ہونا ہے اس کی بیسے پر فیصلے کریں تب یہ ملک آگے چلے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ